اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان ایمتی تحفہ اس دعا کے ساتھ میں اپنے مورننگ شو سبھی کا آغاز کرتے ہوں آغاز اس رب کے نام سے جس نے پوری کائنات تخلیق کی ہے اور بات میں کروں گی آج میں بڑا موسم کبھی ایک دم ارلی دا مورننگ بارش ہونے لگ جاتی آپ صبح صبح دیکھیں تو بڑا حسین موسم ہوتا ہے اور میرے رب نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہی بنائیں گے بارشیں بھی اور زمین کو تر کرنا ہوتا ہے تو بارشیں بہت ضروری ہیں لیکن افکورس دنیا میں آنا ہے تو جانا بھی ہے اب اس کا کوئی بھی سبب بنے چاہے وہ سلاب بنے یا بجلی کا کرنٹ بنے یا ایسے ہی دنیا سے چلے جائیں وہ تو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے لیکن اتحاد بہت ضروری ہے صبح کا موسم بہت حسین تھا اور پہلے تو ایک دم اچھا بارش ہو رہی تھی ہلکہ ہلکہ اس کے بعد ایک دم چینج ہوا تو دھوپ نکل آئی پھر اس کے بعد جب میں آن دا وے تھی تو بہت خوبصورت ہلکہ ہلکہ پوار بڑی تھی تو مجھے زیادہ کن لوگوں کا ڈر لگتا ہے وہ جو لوگ بائیک پر ہوتے ہیں اپنے بچوں کو اسکول لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کیونکہ بائیک ایکسیڈنٹ جب ہو جاتا ہے تو بہت زوردار چوٹ لگتی ہے انٹرنل بھی ایکسٹرنل بھی تو میں تو بھگت چوکی ہوں اسی لئے میں یہ کہوں گی خاص طور پر جب والدین میں دیکھا کہ اپنے چار چار بچوں کو لے کے جارتے ہیں یہ جو ہلکی پوار ہے یہ سلپ زیادہ کرتی ہے تو ہیل میٹ بھی پینا کریں اور زیادہ سلو جب بارش کی پوار ہو تو آپ زیادہ سلو چلائیں جلدبازی میں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہماری سب سے ایمپورٹنٹ چیز پتہ کیا ہوتی ہے ہماری جو ہڈیاں ہیں اگر وہ بریک ہو جائے ان کو جوڑنے میں جو آپ کو گوشت وگر میں لگتی ہے نا جیسے صبح صبح مجھ سے ایک نایف ہو گئی چوت ہے یا لگ جاتی ہے تو وہ تو ہیل ہو جائے گا لیکن یہ دو دن تین لگے جو اگر آپ کی ہڈیاں بریک ہو جائیں نا تو اس کا بہت لانگ ٹائم ہے پلستر لگنا اللہ نے کرے زیادہ ہو جائے تو روڈ ڈلنا یہ ایک بڑا پروسیجر میں آ جاتا ہے کچھ لوگوں کی ہیپ بارڈ آگے پیچھ جاتی ہے تو کیونکہ یہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے اندر اللہ پاک نے ایک سسٹم بنایا ہے ہم کھڑے بھی اس کیلوٹن پر تو میں صرف یہ کہوں گے کہ پلیز تھوڑی سی اتیات آپ کی زندگی کو سیف کر لے یہ ہے میسیج آپ لوگوں کی لئے اور بات کروں گے آپ کی ہیلتھ کی دیکھیں میں نے آپ کو میسیج بھی ہیلتھ کا ہی دیا اس کا ریزن ہے جب میں ہیلتھ کی بات کرتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے good morning with سبھی میں آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ awareness دی جائے وہ بات شاید جو آپ کو نہیں معلوم ہو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں calcium deficiency back bone of course ہماری back میں posture بیٹھنا کیسا ہے آپ کیا working کرے ہو بار بار آپ کو problem ہو رہی ہے صبح اٹھنے میں جیسی اکثر میں نے خواتین دیکھی صبح یا جنٹس صبح اٹھتے ہیں ان کا پورا جسم وہ سٹک ہو جاتا ہے move نہیں کر پا رہا ہوتا جھک نہیں پا رہا ہوتا یہ جو تکلیف ہے بڑی ہمیں پایین فول ہوتا ہی ہم کام کرے ہیں بچوں کو سکول لے کے جانے اپنی ناشتہ بنانے نماز بڑھنی لیکن اگر آپ کو پین ہے تو آپ ریلیکس نہیں ایسا ہے کہ نہیں تو آج ہمیں سارے موزوں پہ بات کریں گے بیک پین پہ بات کریں گے جھکنے میں کیا پوبلم ہے ہم لوگوں کو بہت بوڑی ہو جائیں گے تو ہمارا بیک ہو گا نہیں آج کال تو انشالی میں بہت سارے پروبلم ہیں لیکن ہم ایدر میں ہیں اور تو پیٹک سرگن ہیں اور اپنا ہسپیٹل بھی رن کر رہے ہیں اور بون سے ریلیونٹ ماشاءاللہ ان کی جو ہے اتنے پیشنٹ ہوتے ہیں کہ ان کو بولانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ابھی بھی وہ ڈیفرنٹ کانٹریز میں وزیٹ کرتے رہتے ہیں ان کے سمینارز ہوتے ہیں ابھی بھی تھائیلینڈ سے واپس پہ رہے ہیں جاتے رہتے ہیں ڈیفرنٹ کانٹریز میں تو اس وقت موجود ہے ڈاکٹر خورشید انور اورتھوپیٹک سارجن اسلام علیکم رکھ سلام علیکم السلام سلام اللہ کا شکر آپ کے سینے میسیج آپ کو سمجھ آیا اور ریلیونٹیو ایسا ہوتا ہے کینے ایکسیدنٹ میں ایکسیدنٹ میں لوگوں کی اکثر بونز وغیرہ بریک ہو جاتی ہیں تو یہ ایک پوبلم ہے کی نہیں ایکسیدنٹ میں یقین بریک ہوتی ہیں اور سکوٹر کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں چاہے آپ کی غلطی یا کسی کی غلطی ہے آپ بخشیں نہیں جائیں گے آپ کچھ نہ کچھ کر بیٹھیں گے تو ایک مرتبہ ہڈی ٹھوٹ جائے تو سمجھیں منیموم ٹائم بھی اس کو جوڑنے کا تین سے بارہ سے سولہ ہفتے لگ جاتے ہیں اس کو مینٹین ہونے کے انظر یعنی ہیل اپ ہونے کے انظر تو اس لئے کوشش کریں کہ سکوٹر کو بڑی خوبصورتی سے چلائیں ایک سائٹ پہ چلائیں اور کبھی بھی فاس نہ چلائیں اور ہمیشہ ایک کورنر کی اوپر رہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم گاڑیوں کے بیچ میں سے جاتے ہیں اور آپ تیز چلانے ہیں آپ جیسے اور بھی گاڑیوں والے بہت تیز ہوتے ہیں تو آپ کو ہٹ کر جائیں گے اور ایک مرتبہ ہٹ ہو گئے خدا نخصہ آپ کو ہیڈنگ جری ہو گئی تو پھر آپ کو زندگی بار آپ آج والی زندگی گزاری پڑ جائے گی بلکل ٹھیک اور یہ ہے ریالٹی ہے کہ اگر آپ کے سر پر چھوٹ آجائے جب ہی تو آپ کو بار بار فورس کیا جاتا ہے آپ ہیلمٹ پہنے کبھی کبھی ہو سکتا ہے آپ نورمیل چل رہے ہیں اور آپ ریلیکس ہوں اکثر لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میں تو بلکل ٹھیک ہوں ہیلمٹ پہنے کی کیا سکتا ہے لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بیک سے کوئی گاڑی سپیٹ سے آ رہی ہے خدا نخصہ وہ کسی کو بچاتے ہوئے آپ کو لگ جائے تو کوئی بائی مستیک بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو انجری ہو سکتی ہے لیٹس ہی آج ہمارا ہے بیک پین ٹاپک ہے اور بیک پین کی ریزنس ڈاکٹسا مینشن کیجئے گا اور یہ کس کس وجہ سے ہمارے پرابلم کر دیتی ہے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ ریڑ کی ہڈی ہے کیا تو ریڑ کی ہڈی کے بارے میں آپ سہلے سمجھنے کی کوشش کریں ہماری ریڑ کی ہڈی جو ہے نا سینٹل اسکیلٹل سٹرکچر ہے یعنی کہ اس کو ہم کمر کی ہڈی بھی کہہ سکتے ہیں ریڑ کی ہڈی بھی کہہ سکتے ہیں اور میڈیکل ٹرم کے اندھیر اس کو وارٹیپرل کولم کہتے ہیں یہ جو ریڑ کی ہڈی ہے یہ تقریباً تیتیس موروں پر مورے موبائل ہوتے ہیں اور تقریباً نو کے قریب جو ہیں وہ فکس ہوتے ہیں جو موبائل مورے ہوتے ہیں اس کو ہم نے یعنی تمام موروں کو تیتیس کے تیتیس موروں کو ہم نے پانچ سیگمنٹ میں تقسیم کیا ہوا ہے شروع کے سات مورے سروائیکل کلاتے ہیں اس کے بعد آٹھویں سے لے کے بارہ تک جو ہیں وہ پھر بارہ کے بعد جو نیچے مورے ہیں ایک سے لے کے پانچ تک اور مورے ملیں گے اس کو لمبر ورٹی براز کہیں گے اس کے بعد جو فکس مورے ہیں اس کو ایک کو سیکرم کہیں گے اور دوسرے کو تیل بون یا کوکسکس کہیں گے ان موروں کی کے ساتھ ہماری جو شیپ ہے سپائن کی اس کے خاص کرس ہیں سروائیکل کے اندر آپ کو کیپٹل لیٹر سی جو ہے نا اس جیسا یہ نہیں کہ آپ کو اس میں کرن نظر آئے گا جب آپ ثوریسک ریجن میں جائیں گے دھڑ میں جائیں گے اپڑ دھڑ کے اندر جائیں گے تو آپ کو الٹا سی جو ہے آپ کو ملے گا اور جب اپڑ دھڑ سے آپ نیچے دھڑ کی طرف آئیں گے تو اس کو آپ کو پھر ایک سیدھا سی کرو مل جائے گا تو سی شیپ کے کرو کے ساتھ یہ مشتمل ہوتی ہے نیچے جب آئیں گے تو ایک سیکرم ہوگا سمجھیں کہ وہ تھالی ہے جس کے پر آپ کی باڈی کا پورا ویٹ وہ لیتی ہے اور اس کو سپورٹ کرتی ہے کوکسک جو ایک ٹیل بون کہلاتی ہے وہ اس کے ساتھ مل کر آپ کی باڈی کو سپورٹ کرتی ہے اب یہ ہے کہ ہماری ریڑ کے ہڈی کے کیا کام ہیں ایک تو بہت سارے مسل کو اٹیچمنٹ دیتی ہے ہمیں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کے اندر ہماری مدد کرتی ہے ڈانس کرنے کے ہماری باڈی کو فلیکسیبل رکھتی ہے اور اس میں ہڈی میں خون بھی بنتا ہے ایک بات مورے ایسے ہیں جو اس میں خون بھی بناتے ہیں تو خون بنانے کا عمل بھی یہاں سے ملتا رہتا ہے اب یعنی کہ ہم آگے جب چلتے ہیں تو اس کی بعض اوقات الائنمنٹ جو ہے ہڈی کی ہڈی کی وہ ٹیڑی ہو جاتی ہے ہمارے درمین کالر ہے اس کو کنٹینو کیجئے گا ہیلو اسلام علیکم اشیزاد بھے ہیلو اچھا ڈروپ ہوں گے اچھا ڈروپ ساب بات کریں میں ایک بار پر اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے درمین اورتوپیٹک سرجن ہو جود ہیں اگر اللہ نے کہہ رہے آپ کی کسی ماما مدرز کو یا آپ کے فادر کو اللہ نے کہہ رہے کسی بھی طرح کی پوبلم ہو بیک پین ہو تو وہ ضرور اس پروگرام کو واش کریں رات کو ریپیٹ میں بھی بھارہ بجے چل رہا ہوتا ہے اور ضرور اس کو یوٹیوب پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گوڈ مورنگ سبھی کے پیچ پر جا کے اور ہمارے وینس ایڈی ٹی ٹی چینل کے پیچ پر جا کے یہ سارے کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے ہمارے سے مس ہو جاتے ہی اور کتنی اچھی گفتگ ہو رہی تھی اور ہم سے مس ہو گئی تو لیٹس ہی ہم روگ سب کے پاس دوبارہ چلتے ہیں اور بات مہین سے کنچینیو کرتے ہیں جہاں سے ڈروپ ہوئی تھی کہ اگر ہمیں یہ سبجنا ضروری ہے کہ بیک پین ہوتا کیا ہے بیک ریڑ کی ہڈی وارٹی بر کولم ہے کیا چیز یا سی اب یعنی کہ اس کی بناوٹ کے اندر تھوڑے سے فرق ہیں یعنی کہ ہماری جو ریڑ کی ہڈی ہے خواتین کے اندر 61 سینٹی میٹر اس کی لمبائی ہوتی ہے اور مردوں کے اندر اس کی 71 سینٹی میٹر کہنا لمبائی ہوتی ہے یہ جو میں پیرامیٹر کوٹ کر رہا ہوں یہ ایوری لوگوں کے لئے دائرے قد میں کوئی بڑا ہوتا ہے چھوٹا تو فرق آ ہی جائے گا لیکن یہ پیرامیٹر خود ہیں قدرت نے اس ریڑ کی ہڈی اور چیزوں سے بھی نواز آئے یعنی کہ اس میں 13 ملین نیورنز ہوتے ہیں نیورنز کیا ہیں بیلڈنگ یونیٹس آف دی برین ٹیشو ہے جو کہ میسیجز لے کے آتے ہیں جاتے ہیں اس کے اندر 220 کے قریب لگامنٹس ہوتے ہیں لگامنٹس کتے ہیں فائیبرس بینٹس ہوتے ہیں جو دو ہڈیوں کو سٹیبلائز کرتے ہیں اسی طرح اس کے اندر ایک سال میں کتے تین ہوتے ہیں 300 پینچہ اور قدرت میں اس نے تین سو چونسو جوائنٹس رکھیں اوہ اللہ اس کے اندر ملین سے اندر دیکھیں گے تو آپ کو تیرہ چودہ مل جائیں گے لیکن اس کے اندر ہیڑ کی ہڈی کے اندر تقریباً تین سو چونسو جوائنٹس ہیں تین سو چونسو جوائنٹس ہیں اللہ کی کائنات اللہ کی کائنات اچھا اب یہ نہیں کہ تھوڑا سا اور اس کو ایکسپلین کروں تو اس طرح سے ہوگا کہ اگر جو ہمارا گردن کا کرب ہے سی شکل کا اس کو ہم لارڈوسس کہیں گے اور جو اپر ٹرنک یعنی کہ اوپر والا دھڑ ہے اس کے یعنی کہ جو کرب کو جو کہ الٹا سی ہوگا اس کو کائفوسس کہیں گے اور سکولیسس جو ہے تیسرا شیپ اس کی سکولیسس کے آئے گی وہ اس شکل کا ہو جائے گا یعنی اس کے اوپر والے دھڑ میں ثوریسک سکولیسس ہو سکتا ہے نیچے والے ہر میں لنبر سکولیسس ہو سکتا ہے اور یعنی کہ دونوں کو ملا کر بھی باہر اوکات ہوتا ہے اس کو لنبر سکولیسس کہیں گے اچھا روک سب یہ ساری اگر اگر اللہ نہ کرے گی جو آپ میڈیکل ٹرم مجھے تینی نولیج لیکن اگر کسی کو یہ پرابلم ہو جاتی ہے تو اس کا solution کیا آپریشن آتا ہے یا مستقل میڈیسن کھانے سے یہ ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے کچھ تو پرابلم جو ہیں وہ میڈیسن سے حل ہو جاتے ہیں کچھ کے اندر کچھ مینپولیشن کرنی پڑتی ہے اور کچھ ان کو سپورٹ دینی پڑتی ہیں اور کہیں پر ان کو سرجیدی کے لیے ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ سرجیدی کروانے اب آپ چلتے جائیں گے تو دیکھیں گے کہ قدرت نے اس کے اندر کچھ چینجز بھی لی آتی ہے یعنی کہ ہم نے آپ کو کہا کمر کے یعنی کہ نچلے دھڑ کے جو ورٹی براز ہیں اس کو نمبر ورٹی براز کہتے ہیں اور قدرت نے بعض اوقات پانچ نمبر ورٹی براز جو ہیں فکس ہیں ہر ایک کے اندر پانچ پانچ ہوگے لیکن بعض اوقات قدرت کسی کو چھے بھی کر دیتی ہے چھے کس طرح سے کرتی ہے جو سیکرم کا اپر سیکمنٹ ہے اس کو وہ موبائل کر دیتی ہے تو اس کو L6 ورٹی براز کہیں گے تو موبائل ہو جاتا ہے اس سے بھی ہمیں درد ہوتی ہے اچھا اسی طرح جو نچلے دھڑ کا آخری مورا ہے آخری ورٹی براز ہے جس کو ہم L5 کہتے ہیں وہ بعض اوقات سیکرم کے ساتھ جو ہم نے ابھی بتایا کہ تھالی ہوتی اس کے ساتھ وہ اٹیج ہو جاتا ہے فیوز ہو جاتا ہے اور فیوز اس کا مختلف شکل ہیں اس کی یعنی کہ آدھا بھی ہو سکتا ہے پورا بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ سیکرم اور iliac crest کے ساتھ اس کا اٹیجمنٹ ہو جاتی ہے اور یہ فکس ہو جاتا ہے یہ ڈیفارمیٹی جو ہے ہمیں بیس سے تیس سال کی اوبر میں نمائع ہوتی ہے اس کو یعنی کہ اگر صرف ہڈی جو ہے L5 ورٹی براز جو ہے سیکرم کے ساتھ فیوز ہوا ہو تو اس کو سیکرالائزیشن کہیں گے اور اگر یعنی کہ اس کے اندر اس کی وجہ سے اس کو درد ہونا پہ لگے تو پھر اس کو برٹولائیٹس کہیں گے یعنی کہ اس طرح کی condition ہو جائے گی مجھے یہ ساری باتیں آپ جو بتا رہے ہیں ایک پیٹشن ہوتا ہے اس کے ذہن میں آپ ماشاءاللہ بہت اچھا ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں آپ کو سارے سارے دن یہ چلتا ہی رہتا ہے ان کے ساتھ لیکن ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اب بچارہ تھے لے والا ہے یا وہ جو لوگ ہیں جو اتنی ایجوکیٹر نہیں ہیں اور ان کو میڈیکل جیسے مجھے میڈیکل ٹرمز کتنا نہیں معلوم وہ تو کہتا ہے مجھے ریلیو ہو جائے تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں بیسیکلی اس کا ٹریٹمنٹ ہمارے لئے سوٹیبل اور احتیاط کیا ہے اور اس کی ہم پہلے میں ون بائی ون پہلے ہم مجھے بتائیں کہ اگر یہ پروبلم ہو جائے تو احتیاط کوئی ایکسسائز ہے کوئی تھیرپی ہے ہمیں ریگولر اپنی لائف کو کیسے چینج کرنا چاہیے پہلا کوششن پھر بعد میں سیکنڈ کرتا ہوں دیکھیں اس کا کوئی فکس ٹریٹمنٹ نہیں ہے جیسے کہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ ایک چھوٹا پیدا ہوا اور خبر آگے جی اس کے پیٹ پہ ایک پھوڑا نکلا ہوا ہے ہاں آپ کو یہ دیکھا ہوگا کہ بچے پہ پھوڑا نکلا ہوا ہے اور اکثر ایسے بیٹ میں یہ جو پھوڑا لکھلا ہوا ہے میں اس کو یعنی کہ اس طرح سے ایکسپلین کروں گا یہ سپائنا بائی فیڈا کہلاتا ہے سپائنا بائی فیڈا کہلاتا ہے جس پہ ہماری بونز کے اندر نیورل آرچز ہیں آپ اس کے اندر فیوز نہیں ہوتی تو یہ پھوڑا سا نمائے ہوتا ہے اب سپائنا بائی فیڈا وہ دو قسموں کا ہوتا ہے ایک کو ہم کہیں گے میننگو سیل اور دوسری کو کہیں گے اس کو کہیں گے جو جو صرف سپائنا بائی فیڈا اکلٹا کہیں گے اور دوسرا جنہ سپائنا بائی فیڈا سسٹکا کہیں گے دو قسم کے یعنی کہ وہاں ڈیفیکٹ جو ہے بونز کے اندر پیچھے بیک پہ آ جاتے ہیں اور جو سپائنا بائی فیڈا سسٹکا ہے اس کو پھر ہم نے دو حصوں میں آگے اور تقسیم کیا ہوا ہے ایک کو میننگو سیل کہیں گے اور دوسرا اس کو کو مائلو میننگو سیل کہیں گے اب یہ میننگو سیل کیا ہے یہ کیا ہے کہ ایک ڈیورا میٹر کا ایک سیک ہے اب میں آپ کو پھر اس میں یہاں پھر بتاتا چلوں ہمارا برین جو ہے تین لیئرز کے اندر پرو ٹیک کیا ہوا ہے پہلے کو کہیں گے پارامیٹر درمیان والے کو کہیں گے جو دوسرا اس کی کھوڑا برینیں اس نے ایک سیل کیا ہے سب سے آخری جو اس کو برین کو تفاہ کرنے کے برین کو برکاور اس کو دورا میٹر کہیں گے تو ہمارا یعنی جو سیک ہے وہ دورا میٹر کے ساتھ سیک بنا ہوا ہوتا ہے اس میں صرف سیہ ایسی سے جس کو ہم یہ کہیں گے برین کا پانی صرف ہوگا اس کو ہم میننگو سیل کہیں گے لیکن اگر یعنی اسی سیک کے اندر ایک تھیلی کے اندر اگر یعنی کہ سی ایس ایف بھی ہے سپائنل کارڈ بھی ہے یعنی کہ حرام اگرسکوں کہتے ہیں وہ بھی ہے اور رنڈ آو ٹیشوز بھی ہیں تو پھر اس کو ہم مائلو میننگوز سیر کہیں گے اب یہ پوزیشن جو ہے اگر آپ کہیں کہ ہم دوائیوں سے سیٹ کرنے تو نہیں ہوگا تو لا محالہ اس کے لیے ہمیں سرجری کے لیے جانا ہوگا اور ان تمام چیزوں کو بڑے احتیاط کے ساتھ پروٹیک کرنا پڑے گا تاکہ وہ اپاہائی زندگی سے بچ جائے اے اللہ ایک چیز ایک اور میں آپ سے میں اسی بات کو آگے بڑھانے کا اکھوں گی یہ بہت تکلیف دے کیا بونز کا کینسر ہوتا ہے یا مائنر ہوتا ہے کتنے پرسنٹ بونز کا کینسر ہوتا ہے ہڈیوں کا دیکھیں بونز کا جہاں تک کینسر کی بات ہے زیادہ تر اسٹھل جو ہے نا بونز کے اندر کینسر نہیں ہوتا بلکہ ان کو کسی نے لا کے دیا ہوتا ہے کینسر یعنی یوٹرس ہے پروسٹیٹ گلینڈ ہے لنگس ہیں دوسرے گلینڈ ہے تو ان سے کیا ہوگا بلڈ کے دیئے اور لیمفیٹک سسٹم کے دیئے ان کے جو کینسر سیلیں وہ آگے ہڈیوں پر لوج کر جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ ایک تیمر بنانا شروع کرتے ہیں جب بھی کبھی اس طرح سے دیکھیں تو اس کی پرائیمری کو ضرور لوکیٹ آؤٹ کریں کہ اس کے اندر یعنی کہ جو میٹاسٹیسٹس ہوئی ہے جو آئی ہے کہاں سے آئی ہے تو وہ اس کا ایک طریقہ کار ہے ہم اسے لوکیٹ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ کہاں سے آئی ہے اور اس کو کرنا کیا ہے ظاہر اس کو کیمو تھرپی بھی دینی پڑتی ہے اس کو ریڈیو تھرپی بھی دینی پڑتی ہے اس کو سرجری کے لیے بھی دینا پڑتا ہے یہاں آپ نے بات کی تو میں ایک بات آپ کو تھوڑا ثور ریمائن کر لوں ہمارے ہاں ہڈی کی ٹی بھی بہت ہے خاص طور پر سپائن کی ہڈی کی ٹی بھی لنگس کی تو ہی ہے دوسری جگہوں کی تو ہی ہے لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں ریڈ کی ہڈی کی ٹی بھی بہت ہے اور ہم یعنی کہ اس کو نگلیکٹ اس لیے کر دیتے ہیں کہ ہماری ایک ڈپارٹمنٹ نے ہماری تمام ٹی بھی کی دوائیں کو ہائی جک کیا ہوا ہے وہ مارکیٹ کے اندر ایویلیبل نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے آپ یہ مجھے بتائیں کہ ایک ریڈ کی ہڈی کا جو ٹی بھی ہے کیا وہ ایک پلمانوڈیجس یعنی کہ جو لنگس کا ڈاکٹر ہے وہ ڈیل کر لے گا کبھی نہیں کر سکتا اس کو لا محالہ ہمیں یعنی کہ اس کو آرثوپیڈک سرچن کو ڈیل کرنا کیونکہ اس کے گرپس بھی بن جاتی ہے اس کے بون بھی دسٹک ہو جاتی اس کو میں فکس بھی کرنا رکھنا ہوتا ہے ہمیں اس کے دوائیوں سے اس کو کور بھی کرنا بعض اوقات ہمیں ٹریکشن بھی دینی پر کیونکہ پیرلائز ہوا وہ ہوتا ہے تو یہ کہ ایسے پروسیجر ہیں جو ایک لنگس کا ڈاکٹر جو ہے وہ نہیں کر پاتا اس لیے میں آپ کے توسط سے یہ بات آج کہنا چاہتا ہوں گا خدا رہے یہ اعلان کریں کہ ٹی بی کی دوائوں کو مارکیٹ میں عام کریں ہائی جیک نہ کریں اور خدا رہے جو ٹی بی کا مریض ہے اس کے عزت نفس سے نہ کھیلیں اس کو یہ نہیں کہ اس کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آئیں کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ کا ٹی بی کا مریض بارہ فیٹ نور سے بات کر رہے ہوتے تو اپنے آپ کو بڑا ایمبریسی تھی وہ میفیل کرتا ہے وہ تو کرونا میں بھی ایسی ہی تھا ہم لوگوں نے ایسے ہوا جنا ہے جب آپ ویکسینیٹر ہیں تو پھر اس کو اس طرح تو اگنور نہ کریں سر کرتے ہیں بہت سر میں نے کہا جب شروع میں جب کرونا آئی تھا تو ہم لوگ کس طرح وہ ایک اور چیز تھی یہ کرونا اور ٹی بی بہت فرق ہے تو اس پہ تو بہت فرق آئی جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ کم سے کم ایک ٹی بی کے مریض ہونا آپ بڑا سپتیٹے کھات رکھیں اور اس کو جس کا شعبہ ہے اس کو کر رکھیں اب سکین کا کینسر اے سکین کی بھی ٹی بی ہوتی ہے جوائنٹ کی بھی ٹی بی ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا اتنا پتہ نہیں چلتا تو ڈیڈیکٹ ہم کر لیتا ہے اور بعض اوقات تو ہم نے ایسے دیکھے کہ کرونک ڈسچارج آ رہا ہوتا ہے پس اس میں سے آ رہی ہوتی ہے ساری دوائیں اس پہ فیل ہو چکی ہوتی ہیں اور میں نے یہ دیکھا کہ ٹی بی کے دوائی دو تو بہتر ہو جاتا ہے دیکھو یعنی کہ ٹیٹمنٹ ہے ٹیٹمنٹ ہے لیکن خدا رہا ہمیں پروپر علاج تو اس کو کرنے دینا بالکل ٹھیک اور جس کا شعبہ ہے اس کو کرنے دے اور اس کو ہائیڈیک نہ کرے آپ اپنے تحوصے سے خدا رہا یہ بات ان تک پہتا ہے ہائیڈیک مطلب کے بلا وجہ اس کے ساتھ ان دوائیوں کو صرف انہوں نے اپنے قبضے میں رکھا ہوئے وہ مارکٹ پہ گولی نہیں آنے دیتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں سے ملے گی کہیں اور سے نہیں ملے گی جو جائیں پہلے آپ جا کے ان کے جو بھی ٹی بی کلینکسوں نے بنای ہوئی ہیں وہاں جا کے ہمارے ٹی بی کے مریض جو ہڈھیوں کے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اس میں ٹی بی کے علامات ہی نہیں ہیں وہ کھر 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 دیتے ہیں کہ وہ وہاں سے نہیں ٹریٹ ہو رہے نا یہ دیکھیں نا وہ ٹریٹ نہیں ہو رہے تو ان کا شبہ نہیں ہے وہ کس طرح سے ٹی بی کھر کرنے وہ ہمارا کام ہے ہمیں جو کام ہے ہمیں کرنے لیں let's see ہم لوگوں کے ساتھ ڈاکٹر خرشید انور صاحب اور ہم لوگ بات کریں بیک پین کی ریڑی کی ہڈی میں جو درد ہوتا ہے اس کا ریزن کیا ہے دوکٹر صاحب بہت ہی ڈیپ لی انہوں نے ہمیں آمارے ساتھی رہیں گے دوکٹر صاحب ابھی ہم پر چھوٹی سی بریک لیں گے بلتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ سبی کے ساتھ ڈاکٹر خرشید انور صاحب کے ساتھ